7 اکٹوبر 2020 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ہوتی نے لال ساغر میں اسرائیل اور امریکی جہازوں پر حملے شروع کر دیئے تھے پہلے تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ ہوتی صرف لال ساغر تک ہی سیمیت رہے گا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرب ساغر اور ہند مہا ساغر تک پہنچ گیا یہاں تک کہ اس نے اسرائیل کے ہائیفہ تک کائی ڈرون اور مسائل فائرے کی اور اس کے بعد ہوتی نے تیل اویف میں ایک بہت بڑا ڈرون اٹیک کیا تھا یہ حملہ امریکی دودھ آواز کے بلکل بگل میں ہی ہوا تھا لیکن اب ہوتی نے ایک بار پھر سے امریکی یودھ پوت پر حملہ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے لال ساغر میں امریکی نو سینہ کے تین ڈسٹرائر پر حملے کیا ہے ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیر جنرل یہاں ساری نے اس حملے کی جانکاری دی ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ یہ تینوں ہی جہاز اسرائیل کے قبضے والے فلسطین کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جب ہوتی نے امریکی یودھ پوت کو نشانہ بنایا اور اسی وقت ہوتی کے لڑاکوں نے تیل اویف اور اشکلون میں ایک لانگ رینج مسائل اور ڈرون اٹیک کیا ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے رات کے تڑکے قریب بارہ بچ کر چالیس منٹ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے تیل اویف میں ہوای حملوں کے سائرن بچنے لگے والله والله وكانت العملیہ مشترکتاً بين القوات البحریہ وسلاح الجو المسیر والقوات الصاروخیہ وقد ادت العملیہ بعون اللہ تعالی الى اصابة المدمرات الثلاث اصابات مباشرہ وهی العملیہ البحریہ الاوسع للقوات المسلحة اليمنیہ في معرکة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسنادًا لطوفان الاغسار وردًا على العدوان الامریكی البريطانی على بلدنا آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے اس سے پہلے تیل اویف پر فلسطین ٹو مدھے دوری کی ہائپرسونک بیلسٹک مسائل سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے علاوہ ہوتی نے اشکلون میں آئیڈی ایف کے ایک ٹھکانے پر ڈون اٹاک بھی کیا تھا انتصارًا لمظلومیت الشعب الفلسطینی واسنادًا لاخواننا المجاهدین في غزة ولبنان وردًا على العدوان الامریكی البريطانی على بلدنا نفذت القوات المسلحة اليمنیہ عملیتًا عسکریتًا نوعیہ استهدفت من خلالها ثلاث مدمرات حربیتًا امريکیت مُعادیہ في البحر الاحمر وذلك اثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الاسرائیلی وقد نفذت العملیہ بثلاثة وعشرین صاروخًا بالیستیان ومجنحًا وطائرہًا مسیرہ ان سب کے بیچ ایک چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہوتی کے پروقتہ یہاں ساری کا کہنا ہے کہ گازا اور فلسطینیوں کے سمرتھن میں اسے سمدر میں اسرائیل اور امریکی ٹارگیٹس برکل تیز بیلسٹک مسائلیں کروز مسائلیں اور ایک طرفہ گھاتک جون فائر کیے ہیں ہوتی کے لیے یہ سب سے مہگا نو سینے کا بھیان رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے لیبنان میں اپنے ہزاروں لڑا کے بھیجے گا موسیقی